موسیقی سینٹ الیکشن اس وقت سر پہ ہے اور آپ کی جو ایک ایفرٹ اس وقت آپ کر رہے ہیں جس کی آپ نے ایک مثال دی گزشتہ سینٹ انتخابات میں کے پی کے سے جن لوگوں نے فلور کروسنگ کی ان کو آپ نے سخت ایک ایگزامپل بنایا تمام لوگوں کے لیے اس وقت صورتحان یہ ہے کہ جو منڈیاں لگا کرتی تھی ان کو ختم کرنے کے لیے آپ جو ایفرٹ کرنے جا رہے ہیں اپوزیشن بظاہر ساتھ دیتی دکھائی نہیں دے رہی آپ کوٹ میں بھی جا رہے ہیں کیا حکمت عملی ہوگی عمران خان کی مستقبل کے لیے ایک رول موڈل سیٹ کرنے کے لیے سینٹ الیکشن کو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جب سے یہ سینٹ تیس سال سے تو مجھے پتا ہے تیس سال سے کہ سینٹ الیکشنز میں بولیاں لگتی ہیں ممبر آف پارلمنٹ پروینشن اسیمبلیز کی ریٹس لگتے ہیں پیسہ اوپر تک جاتا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مجھے پیسہ آفر ہوئے ہوئے سینٹ الیکشن میں تو ہم نے پچھلے الیکشن میں بیس ممبرز کو نکالا پانچ پانچ کروڑ روپے ہمیں پتا چلا کہ انہوں نے لیے کمیٹی بیٹھی کمیٹی نے پوری تحقیقات کی اور کمیٹی نے مجھے ریکمینڈیشنز دی کہ پانچ پانچ کروڑ روپے ہمارے ممبرز نے لیے جن کو ہم نے پارٹی سے نکالا سارے پولٹیکل لیڈرز کو بھی یہ پتا ہے پولٹیشنز کو بھی یہ پتا ہے کیونکہ ابھی صحیح ریٹس لگنی شروع ہو گئی ہیں آفرز مل رہی ہیں ہمیں پتا ہے ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ کتنی کتنی ریٹ لگ رہی ہے کس اسیمبلی میں کتنے آکے لوگوں کے زمین خریدنے کے لیے کتنے پیسے لگ رہے ہیں ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ کون سا پولٹیکل لیڈر پورے پیسے کٹھے کر رہے لوگوں کو خریدنے کے لیے تو جب یہ سب کو پتا ہے میرا سوال یہ ہے کہ ہم یہ اپنے ملک سے یہ کتنی بڑی غداری کر رہے ہیں کہ نمبر وان جو سینٹ کا بہت بڑا سٹیٹس ہوتا ہے بڑا ایک رول ہوتا ہے ایک فیڈریشن کے اندر کیونکہ وہ ریپیزنٹ کرتے ہیں سوبوں کو اب اگر وہ پیسے دے کے اس پر سے کئی سینٹرز نے پیسے دے کے آنا ہے اور پھر وہ کس طرح کے لوگوں کے جو پیسے دے کے آئیں گے وہ کوئی ہاتمتائی ہیں جو کہ وہ پیسے دے کے آئیں گے اور پھر وہ پیسے بنانے کی کوشش نہیں کریں گے دوسری چیز وہ کیسے اگر کوئی پیسے دے کے آئے گا وہ ریپیزنٹ کیسے کرے گا اپنے سوبے کو اس کے علاوہ وہ جو ایمپیز پیسے لے کے اپنی ووٹ بیچیں گے یہ کونسی جمہوریت کے اندر ہے یہ کونسی کس قسم کی جمہوریت ہے تو میں اس لیے پوری کوشش کر رہا ہوں پہلے ہم عدالت میں بھی ہم گئے ہیں ہم اب کونسٹیٹوشنل ایمینڈمنٹ بھی لے کے جا رہے ہیں دونوں مین پارٹیز اپنی چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر جو سائن کیا تھا دونوں نے کہا تھا کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے تو میں اب یہ ہم ہماری پتہ ہے سب کو کہ ہمارے پاس ٹو تھرڈز مجوریٹی نہیں ہے اس کے باوجود ہم یہ بل پریزنٹ کریں گے تاکہ ساری قوم کے سامنے سب کو پتہ ہو کہ کون اس ملک میں کوشش کر رہا ہے کرپشن ختم کرنے کی اور کون اس ملک میں ایسے لوگ ہیں جو کہ اس ملک میں کرپشن کو بچا رہے ہیں یہ سب سامنے آ جائے گا انشاءاللہ آپ امینڈمنٹ رکھیں گے پارلیمنٹ میں مخلص آپ کو جو ہے وہ ٹیلے کے سیس کی لیکن اس میں وہ ناکام رہی ٹیلے اسٹی سوپی گھنٹی لاؤں مارس کی گھنٹی دوسرے آفٹینٹ لیکن ناکام رہی لیکن پنجاب میں یہ سوٹ کے حال ہے کہ جہاں پہ ایک بڑی اپنسی جماعت ہے اس کے ارکانے سنگلی ہر دوسرے روز مزیرا لاؤثمان دوسرات سے نیتے ہیں اور ان کی تیارت پر اور پیڈی آئی پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ سینٹ کے بعد اس پیڈی ایم کا کیا مستقل ہے یہ پیڈی ایم جو اب مختلف بہرانوں میں جو چیلنجز دیکھنے میں ناکام رہی ہے سینٹ کے انتخاب کے بعد ان کا کیا سیسے دیکھ رہے ہیں پیڈی ایم نے فیل ہونا تھا میں نے اپنی پارٹی کی میٹنگز میں کہا میں نے کیبنٹ میں یہ کہا میں نے میڈیا پہ یہ کہا کیوں فیل ہونا تھا انہوں نے کیونکہ یہ کوشش کر رہے تھے پبلک کو نکالنے کے لیے پبلک جب بھی نکلتی ہے تو وہ حکمرانوں کی کرپشن کے خلاف نکلتی ہے وہ حکمرانوں کی کرپشن بچانے کے لیے پبلک کبھی نہیں نکلی ابھی لیبنن میں دیکھیں پبلک سڑکوں کے اوپر ہے حکمرانوں کی کرپشن کے خلاف ساؤتھ امریکہ میں کئی ملکوں میں اندر پبلک نکلی ہے حکمران ہوگی کرپشن کے خلاف اراک میں نکلی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی کرپشن ہو رہی ہے لیکن کبھی بھی پبلک آج تک کسی کرپٹ پولٹیشن کی کرپشن بچانے کے لیے نہیں نکلی اور یہ کوشش کر رہے تھے اور یہی سمجھ رہے تھے کہ لوگ بے فکوف ہیں لیکن اس سے بڑا بے فکوف ہوتا ہی نہیں ہے جو پبلک کو بے فکوف سمجھے اور یہ ثابت ہو گیا منارہ پاکستان جو ہم نے چار دفعہ بھری ہے کیونکہ منارہ پاکستان تو بھرا ہی تب جاتا ہے جب لاہور کے لوگ چل کے آئیں تو جب لاہور کے لوگ نہیں نکلیں گے آپ جتنے مرزی باہر سے کیمے کے نان کھلا کے لوگوں کو لے کے آئیں کبھی بھی نہیں بھرا جاتا تو یہ جو فلوپ ہوا ہے پی ڈی ایم اس نے ہونا تھا سارے ملک کے بڑے بڑے ڈاکو کٹھے ہو کے مجھے بلیک میل کر رہے ہیں کہ آپ کی گرمنٹ گرا دے گئے اگر ہمیں آپ اینا رونی دیتے یعنی ہم نے جو ڈاکیں مارے ہیں ہمیں معاف نہیں کرتے تو اس نے تو فیل ہونا ہی تھا اور یہ آگے بھی ان کا یہ اپنی پارٹی سے کٹھا رکھتے ہیں جی حکومت کل جا رہی ہے حکومت پرسوں جا رہی ہے حکومت دو مینے میں تاکہ ان کی پارٹی کٹھی رہے کیونکہ نظریہ تو ہے ہی نہیں کسی پارٹی کا لیڈر ریولوشنی بننے کی کوشش کر رہا ہے خود دم دبا کے بگوڑا ہو کے لندن بیٹھا ہوا ہے بیٹے اس کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ جواب دے نہیں رہا سپریم کورٹ میں کنویکٹڈ ہے اور وہاں بیٹھ کے وہ سمجھ رہے کہ انقلاب آ جائے گا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ آئی جیسے تو پرسپشن بیسٹ ریپورٹ ہوتی ہے لیکن سمٹائم پرسپشن جو ہے وہ ریالیٹی سے بھی زیادہ اس کی ویلیو سمجھی جاتی ہے دو چیزیں جس کے اوپر باقی چیزیں کو سامنے آئیں لیکن ایک ڈیموکرسی اور ایک جو ہے وہ جو ریل آف لاؤ ہے اس کے اوپر پوائنٹس جو ہے وہ کم ہوئے ہیں اور پچھلے دو سالوں میں تو کیا سمجھتے ہیں کہ ڈیموکرسی پارلیمنٹ کا جو کردار تھا وہ پورا اپنا غیر پارلیمنٹ میں جو اپوزیشن ہے انہوں نے پہلے دن سے ہی جس طرح کا کردار ادا کیا اور ساتھ رول آف لاؤ کے حوالے سے پولیس جو ہے اس کا بڑا کردار ہے تو یہ ان میں پوائنٹس کیوں کم ہوئے کیا سمجھتے ہیں پارلیمنٹ چلتی کیسے پارلیمنٹ کے اندر ایک گورنمنٹ ہوتی ہے ایک اپوزیشن ہوتی ہے پارلیمنٹ چلتی ایسے ہے جب اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ ملک کے مسئلے مسائل کی نشاندہ ہی کریں اور وہ گورنمنٹ کو مسلسل پریشر میں رکھے عوامی مسئلوں کے اوپر یا قانونی مسئلوں کے اوپر لیکن کبھی ڈیموکرسی ایسے بھی چلی ہے کہ اپوزیشن نے کٹھی ہو کے کہا کہ ہماری چوری ماف کرو ہمیں اینا رو دے دو نہیں تو ہم چلے نہیں دیں گے اور جو انہوں نے کیا آپ کے سب کے سامنے آئے ہیں کہ پہلے دن سے شروع ہو گئے کبھی الیکشن ٹھیک نہیں ہوا اس میں ہم کہیں ٹھیک ہم تیار بیٹھے ہیں کھولیں الیکشن کبھی کہیں جی معاشی الات برے ہیں وہ معاشیت کے تو ذمہ داری ہیں تو وہ ہمارے سے پوچھ رہے ہیں جی یہ یہ دکھیں کرزے یہ چڑھ گئے ہیں اور ہمارے سے پوچھ رہے ہیں اور پریشر ڈال رہے ہیں کہ این ارو دے دے پھر فیٹف کے اوپر انہوں نے سب سے زیادہ بلیک میل کیا کیونکہ فیٹف کے اندر ملک بلیک لسٹ ہو سکتا تھا اور بلیک لسٹ کا مطلب یا سینکشنز لگ سکتی تھی تو انہوں نے اس کے پر پھر ہمیں بلیک میل کرنا شروع اور پھر بقاعدہ لکھ کے دیئے کہ چونتیس شکیں چینج کرو اٹھتیس میں سے یعنی نیب کو ختم کر دو تو جمہوریت تو نہیں چلتی ہے ایسے جمہوریت تو چور اکٹھے ہو جائے اور کہیں جی ہماری چوری چھوڑ دو نہیں تو ہم گورنگ گرا دیں گے تو یہ تو جمہوریت نہیں چلتی اور اس لیے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے پارلیمنٹ پارلیمنٹ کے اندر جس طرح کی ڈیبیٹ اور گفتگو ہونا چاہیے تھا جو کنسنسس بیلڈنگ ہونی چاہیے تھی وہ ہو ہی نہیں میرا نام نہیں ہے اس نام ہے پرام میسٹر صاحب میں ایکسرس ٹیلیویجن سے ہوں آہ میں کچھ نام آپ کے سامنے دوں گا اور ان ناموں پہ میرا سوال بیت کرے گا آہ پریس سے شہداد اکبر مراد سعید آہ ڈاکٹر شہباز جل یہ ایسے نام ہیں جو فرنٹ لائن پہ ڈیفنڈ بھی آپ کو سکتے ہیں اور اپوزیشن کا بھی بڑی تنقیب کا نشانہ بنتے ہیں کوٹ میں بھی ان کے باہر دوسرے دن پیشیاں کرتے ہیں دوسری طرف انہیں پارٹی کی اندر بھی کچھ حملوں کا سامنے رکھا ہے مخالفت ہوتی ہے سیم جیسے عثمان بزدار صاحب وہ پتہ چلتا ہے کہ ہر تیسرے ماں جو ہے وہ آہ کوئی آٹھ دس لوگ جو ہیں وہ آہ سیم منسٹر بننے کے جو آہے شکر میں ہے تو آپ اس میس میں کی اپنے لوگوں کو کس طرح پروٹیٹ کریں آپوزیشن اور خاص طور پر ان کے جو بڑے بڑے نام اور ڈاکو جب یہ تنقید کسی کی کرتے ہیں تو وہ اس کا عزاز ہوتا ہے یہ جب مجھے تنقید کرتے ہیں نہیں سارے ہاروز شام کو بڑے بڑے ڈاکو بیٹھ کے تو میں میں سمجھتا ہوں کہ میں کچھ تو کام اچھا کر رہا ہوں ملک میں اگر یہ میری تعریف کریں تو میں اپنی توہین سمجھوں کیونکہ یہ انہوں نے تیس سال سے پینتیس سال سے اس ملک کا خون چوسا ہوا ہے تو اگر وہ ہمارے لوگوں کی تنقید کرتے ہیں فردوس کی اس کی شباز کی اور مراد سعید کی تو یہ تو ان کے لیے بہت بڑا عزاز ہے اس کا مطلب یہ جہاد کر رہے ہیں ان چوروں کے خلاف اور جہاں تک اندر ہے بدقسمتی سے یہ تو ہوتا ہے پولٹیکس میں اندر ایک پارٹی کے اندر بھی کامپٹیشن چلتی ہے کیونکہ یہ کوئی ریجیمنٹیشن تو نہیں ہوتی یہ کوئی ایک ڈکٹیٹرشپ تو نہیں ہے تو اس میں تو یہ چلتا رہتا ہے اس کی کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے پیم صاحب میرا نام محمد شاہد چودری ہے اور میرا تعلق نائنٹی ٹو نیوز لاہور سے ہے پیم صاحب کہتے ہیں کہ زمانے بھر کے جو موتبر ہیں وہ خود لرستے ہیں آئینوں سے کوئی تو ان کا ہجاب پلٹے میں ان کا روزے حساب دیکھوں آپ نے ان کے ہجاب پلٹے ہیں جو قبضہ مافیا تھا جو سیاسی مافیا تھا اتی ان کے اوپر آپ نے ہارڈ ڈالا پہلے سار ہزاروں اکڑ آپ نے اور سی ایم صاحب نے زبردست قبضہ مافیا کلاپریشن کیا اور زبردست ایکشن لیا پھر بیچ میں کچھ خموشی آگئی اب آپ نے پھر سے قبضہ مافیا کے اوپر بڑا زبردست ہارڈ ڈالا ہے لاہور میں کھوکر پیلس ہو دیگر قبضہ مافیا ہو بہت زبردست اپریشن ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ بعد میں دوبارہ سے پھر سے یہ قبضہ مافیا جو ہے چند ماہ کے بعد دوبارہ سے پھر ایکٹیو ہو جائے اس حوالے سے کیا اقدامات کریں پاکستان میں جو قبضہ مافیا پھیلتے گئے ہیں بڑھتے گئے ہیں اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ قبضہ مافیا کے پیچھے سیاسی رہنما بڑے بڑے پولیٹیشنز بلکہ پولیٹیشنز خود قبضہ مافیا کا حصہ بن چکے ہیں وہ خود زمینیں قبضہ کرتے ہیں اور یہ قبضہ مافیا چل سکتا ہی نہیں ہے جب تاکہ ان کی پشت کے اوپر گورنمنٹ نہ کھڑی ہو کھوکر پیلس گرایا گیا اور مریم نواز وہاں پہنچ کے کھڑی ہو کے انہوں نے بڑی اس کی حوصلہ افضائی کی ایک قبضہ مافیا کی اس سے کیا چیز سامنے آتی ہے اس سے نمبر وان چیز تو یہ سامنے آتی ہے کہ اس یہ جو اس نے مریم سے سوال پوچھنا چاہیے تھا کہ پہلے یہ تو چیک کر لیں کہ جو اس نے زمین اس کو چھڑوائی گئی ہے کیا اس کی واقعی اپنی تھی یا اس نے گورنمنٹ کی زمین کے اوپر ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا کیونکہ وہ تو سب کچھ کاغذات میں ہیں ریجسٹری لینڈ ریجسٹری کے اندر واضح لکھا ہوا ہے کہ اس کی زمین ہی نہیں تھی جو پکڑی ہوئی ہے سوہ عرب روپے کی زمین یعنی ایک سو تیس کروڑ روپے کی زمین کے اوپر اس نے قبضہ کیا ہوا تھا اور وہ ملک کی جو اپنے آپ کو فیوچر لیڈر کہتی ہے اور ایک کرپٹ آدمی جو کہ ملک سے فرار ہوا ہوئے پیسے چوری کر کے اس کی بیٹی اس کی حمایت کر رہی ہے جس نے سوہ عرب روپے کی گورنمنٹ زمین کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ پہلے تو یہ سارا جو قبضہ ہوا تھا وہ ان کی گورنمنٹ کے دوران ہوا تھا اور انہوں نے اس کو پوری پروٹیکشن دی اس اس قبضہ مافیا کو اور پھر اس قبضہ مافیا سے جو اگلا سوال ہے کہ وہ جو ان کی خدمت کرتا تھا وہ وہ بھی پتا چلے کہ کیسے کیا خدمت کرتا تھا اس کا مطلب کہ یہ پہلے قبضہ گروپ کی پشت پہ کھڑے ہوتے ہیں پھر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اب اگر تیسری چیز یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ یعنی ملک کے کا پرائم منسٹر کھڑا ہو قبضہ گروپ کے ساتھ تو پھر انتظامیہ کیا کیا قصور ہے وہ پھر کیوں نہ اپنے قبضہ گروپ پالے پھر پولیس کیوں نہ اپنے اپنے قبضہ گروپ کے ساتھ کنیکشن رکھے اور پیسہ بنائے جبکہ ملک کا پرائم منسٹر بنا رہا ہے تو یہ جو قبضہ گروپوں نے ملک میں تباہی مچائی ہوئی ہے شہروں میں سب سے زیادہ بیرون ملک پاکستانی جو ان کی زمینوں پر قبضے ہو جاتے ہیں وہ بچارے محنت کاش جا کے کمائی کر کے زمین خریدتے ہیں اس کے پر قبضہ ہو جاتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ پیچھے ان کے یہ یہ بڑے بڑے ڈاکو جو پولیٹیشنز ہیں یہ کھڑے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ پولیٹیشنز کے پیچھے بھی ان کسی بڑے بڑے ڈاکووں کو ہم نے نہیں چھوڑنا کوئی اینارو نہیں ملے گا اور ان کے جو نیچے بیٹھے ہوئے قبضہ گروپ ان کو بھی ہم نے کسی کو نہیں چھوڑنا مولانا فضل الرحمان کے پر سکلی ہوگا پیڈیم بنی آتی ہے کہ امت کے خلاف گیارہ جماعتوں نے پیڈیم بنائی مولانا فضل الرحمان کو اس کا سربراہ بنایا اس کیپل سے بات ہوتی ہوئی اب فارن سنڈنگ پر پہنچتا ہے کیپل پارٹی اور نون لکھ سے نالا ہو کر مولانا فضل الرحمان نے یہ سکیسمنٹ کیا کہ اگر حیث مریم اور بلاون نے جبنے ہے کہ وہ پیڈیم کے سربراہ کیوں ہیں اس کے بعد ساتھ ہی آپ نے ان کے پر فارن سنڈنگ اور کسیار ملکی ممالک سے انداز کے حوالے سے فنڈنگ کے حوالے سے بھی پیس کلیکشن کمیشن میں ڈاز گیا آپ کو کہا لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اب پیڈیم کے سربراہ رہیں گے کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ فارن سنڈنگ کا سامنا کریں گے یہ آپ کی حکومت کے سلاح فتجاج کریں فارن فنڈنگ کا ایک ایسا ہوا کہ انہوں نے تحریک انصاف کو پساتے پساتے سارے خود پھاس گئے ہیں جتنا بھی آپ فارن یہ اس یعنی فارن فنڈنگ کیا آپ جو اکاؤنٹس ہیں پلٹیکل پارٹیز کے میں جب بڑی خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے یہ اٹھا دیا ہے اب ہم چاہیں گے کہ یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے ساری پارٹیز کی فنڈنگ کی پوری سکروٹنی کی جائے الیکشن کمیشن اور جب یہ سکروٹنی کریں گے میں آج آپ کے سامنے پیشنگ ہوئی کرتا ہوں کہ ایک پارٹی کے سب سے بہتری ان اکاؤنٹس ملیں گے اس پارٹی کا نام ہے تحریک انصاف جس نے بقاعدہ پلٹیکل فنڈریزنگ کی ہے جس نے جن ڈونرز نے پیسے دیئے ان کے پوری ان کے پتہ ہیں اڈریس چالیس ہزار ہمارے پاس ڈونرز کے نام ہیں کوئی بھی ان کو کانٹیکٹ کر کے پوچھ سکتا ہے کہ وہ انہوں نے پیسے دیئے یا نہیں دیئے میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ ایک ہزار نام دے دیں کوئی بھی ان پارٹی میں سے ایک ہزار کیا ایک سو نام دے دیں جنہوں نے ان کو افیشلی پیسے دیئے جیسے ہی آپ پتہ چلائیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان پارٹیز نے پیسے کیسے کٹھے کی ہیں آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اگر فورن فنڈنگ ہوئی ہے تو کس کس پارٹی کی ہوئی ہے وہ بھی پتہ چل جائے گا اسامہ بن لادن نے کس کو پیسے دیئے وہ خالد خواجہ کی پوری سٹیٹپنٹ ہے ہم اس نے پبلکلی اس کی بیوی نے سٹیٹپنٹ دی ہوئی ہے یہ جو مولانا فضل ایمان کو کدھر سے کون سے ملک سے پیسے یہ بھی پتہ چل جائے گا سب کچھ نواز شریف نے جو منی لانڈرنگ کیا اپنی اپنی نون لیگ کے جو پارٹی فنڈز کے ذریعے وہ بھی سامنے آ جائے گا میں تو بڑا خوش ہوں اور میں چاہتا ہوں اور سب سے بڑا جو اس وقت مولانا فضل ایمان ہے اس کو مولانا کہتے ہوئے دینی مولانا عالم کی توہین ہے یہ کرپٹ آدمی ہے جو صرف دین کو استعمال کرتا اور مدرسے کے بچارے وہ طالب علموں کو استعمال کرتا ہے بلیک میل کرنے کے لیے اور پیسہ بنانے کے لیے یہ بتایا کہ اس کے پاس اربو روپے کی پراپٹیز آئی کدھر سے ہیں لوگ میند کرتے ہیں کوئی بزنس کرتا ہے یہ بیٹھے بیٹھے ہی اربو پتی ہے اس کے اور فرنٹ مین کے ذریعے اس کے پیسے بینامیز کی جو زمینے ہیں کدھر سے آئی ہے کیونکہ یہ ساری حکومتوں میں بیٹھا رہتا ہے سب کے ساتھ مل کے کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا کیونکہ یہ فتوہ لگا دیتا سب پہ سارے اس کو ڈر کے اس سے کوئی پوچھتا نہیں ہے اور یہ پیسے بناتا رہتا ہے اور یہ سٹیٹمنٹ دے رہے جی منعب کون ہوتی ہے مجھے بلانے والی کیا یہ قانون سے اوپر ہے یہ جو اس وقت جو پاکستان کے اندر جو آخر میں جو میں بات کرنا چاہتا ہوں یہ تاریخی جنگ چل رہی ہے قانون کی بلا دستے کی جنگ چل رہی ہے یہ جو چور ہیں جو کہتے ہیں ہم پاکستان کے قانون کے نیچے نہیں ہیں سپریم کورٹ فیصلہ کرتا نواز شریف کہتا ہے میں مانتا ہی نہیں کیوں نکالا جو ان کے پر الیکشن کمیشن اس کے اوپر جب اگر ان کے اگر فیصلہ فنڈنگ میں آئے گا یہ کہیں وہ نہیں ہم مانتے ہیں ان کے اوپر جب نیب کوئی کچھ کہتی ہے وہ نیب کو نہیں مانتے ہیں تو مانتے کس کو ہیں اس کو مانتے ہیں جو ان کے حق میں فیصلہ کرے بس اور یہ اور حق میں فیصلہ کرواتے کیسے ہیں جس طرح انہوں نے وہ بریف کیس پچھائے تھے وہ رفیق تارڈر نے جا کے ججز خریدنے کے لیے جس طرح سپریم کورٹ کے سجاد علی شاہ کے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا ڈنڈے لے کے یہ وہ لوگ ہیں یہ مافیا ہے اور یہ جو اب تاریخی جنگ ہے انشاءاللہ یہ فیصلہ کرے گی کہ پاکستان میں کانون کی بارہ دستی آئے گی یہ بڑے بڑے ڈاکوں کو ہمیشہ کے لیے یہ جنگ ہے ان کا اصل ٹکانہ جیل میں ہے اور جب تک یہ پیسے واپس نہیں کریں گے انشاءاللہ جیل میں رہیں گے کامیاب کسان پروگرام کے حوالے سے یہ بڑا زبردست اچھا انیشیٹیو ہے ایڈ سیم ٹائمنگ جب سرحد پار دہلی میں کسانوں کے ساتھ اتنا ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے مودی رجیم میں بہت کچھ ہم نے دیکھا ہے اور یہاں پر سب کچھ ہلٹا ہے کسان آپ کی طرف دیکھ بھی رہے ایگریکلچر پیکج کب تک آئے گا اور مزید کسانوں کے لیے کیا ہونے جا رہا ہے ہماری پوری کوشش ہے کہ اب ہم ایک پوری ایگریکلچر پولیسی لے کے آئیں جو اگلے پانچ سال دس سال تک جائے جو کہ ہمارا پورا چینج کر دے ایگریکلچر جو سیکٹر سارا اس کا ایک پورا ایک بڑا پیکج آ رہا ہے جس جو ہم نے اپنے پوری ایگریکلچر سیکٹر کو پورا کھڑا کرنا ہے